نوشہ دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے سوٹیوب چینل ٹیٹمنٹ ویڈ ہومیپیتی میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہائیپر ٹینسن یا پھر ہائیپ لکٹریشر کے بارے میں دوستو اس ویڈیو ہم بات کریں گے ہائیپر ٹینسن کیا ہوتا ہے اس کے ہونے کے بیچھے کے کارل ہیں کیا اس میں سیمٹمز دکھائی دیتے ہیں اتا کس فرقار اس کے ہونے سے بچا جا سکتا ہے اور کس فرقار اس کو ہون پیٹک دباؤں سے دور کیا جا سکتا ہے سب کچھ اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں تو دوستو جوڑے لیے ویڈیو کوئی لاشت ہے بتانا چاہوں گا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ چینل سے جوڑی ہر نوٹیفیشن پہنچے آپ تک سبسکرائب لیں تو آئیے دوستو سرات کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ہائیپر ٹینسر یا پھر ہائی بلڈ پریشر کسے کہتے ہیں دوستو جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے آئیٹریز میں بہتا رہتا ہے آئیٹریز میں بہتے سمجھے جو آئیٹریز کی تیوارے ہوتی ہیں وال ہوتی ہیں اس پر ایک پریشر لگاتا ہے جس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں دوستو جو نورمل بلڈ پریشر ہوتا ہے ایک سو بیس بٹا اسی ایم ایسی جی ہوتا ہے دوستو جو اوپر کا بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو سیسٹولک اور جو نیچے کا بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو ٹائسٹولک کہتے ہیں دوستو اگر اس کی بیلڈ ایک سے چالیس سے زیادہ آرہی جیسے ایک سو ساٹھ ایک سو ستر ایک سو اسی اگر اس کی بیلڈ آرہی ہے تو اس کو ہائیپر ٹینسر یا پھر ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں اس کے کاؤزز کے بارے میں ہائیپر ٹینسر ہونے کے پیچھے کیا کارڑ ہیں تو دوستو جو پہلا کارڑ ہے انجائیٹی اور اسٹریس دوستو اگر آپ ادھک سوستے ہیں چندہ کرتے ہیں تناب لیتے ہیں تو اس کے بیلڈ سے بھی آپ کو ہائیپر ٹینسر یا پھر ہائی بلڈ پریشر کی جو سمجھے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو جو اس کا اگلا کاؤزز ہے دوستو اس کا ایک کارڑ موٹا پا بھی ہو سکتا ہے جو لوگ موٹے ہوتے ہیں ان لوگوں میں ادھکتر ہائی بلڈ پریشر کی یا ہائیپر ٹینسر کی جو سکایت وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یا پھر جو ہائی بلڈ سوگر جن لوگوں کا ہوتا ہے جن کو سوگر کی بیواری ہوتی ہے ان میں بھی کئی بار ہائی بلڈ پریشر کی جو سکایت ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو جو اس کا اگلا کاؤزز ہے کٹنی دوستو اگر آپ کے جو گولدے ہیں وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کی بیواری سے بھی کئی بار آپ کو بلڈ پریشر کی سکایت ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو یہ ادھکتر ینگ ایج میں اگر آپ کا بی بی بہت زیادہ رائے ایک سو ستر ایک سو اسی ایم ایم ایسی جی آرہا ہے تو وہ بھی ایک سنکیت ہوتا ہے کڈنی فیلیور کا دوستو اگر کڈنی جو فیلیور ہوتی ہیں اس کی بیواری سے بھی دوستو جو اس کا اگلے خواست ہے دھوم روپان جو لوگ دھوم روپان پیری سگریٹ کٹکا وغیرہ کھاتے ہیں ان لوگوں میں بھی بلڈ پریشر کی جو سکایت ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یا پھر آپ ایلکوہل یا سراب پیتے ہیں تو اس کے بیے سے بیواری جو بلڈ پریشر کی جو سمجھتے ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو بات کرتے ہیں اس کے اگلے خواست اس کے بارے میں تو دوستو جو اس کے اگلے خواست ہے نمک دوستو اگر آپ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بلڈ پریشر کی جو سکایت ہے کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو جو اس کا اگلہ کارل ہے پرینینسی دوستو پرینینسی کے دوران بھی محلاؤں میں بلڈ پریشر کی جو سمجھتے ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو بات کرتے ہیں اس کے اگلے خواست اس کے بارے میں تو دوستو اگر آپ فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو بلک پریشر کی سکایت ہو سکتا ہے آپ کو ایسی چیزوں کو اوٹ کرنے کی گوشش کریں دوستو بات کرتے ہیں انویسٹیکیشن کی کس فرقات پتہ لگا سکتے ہیں جو آپ کو ہائی بلک پریشر کی سکایت ہے کیوں ہو رہا ہے تو دوستو جو پہلی اس میں جانچ آپ کو کرانی چاہیے بلڈ یوریا تک سیرم کرٹینین کی آپ کو چانچ کرانی چاہیے دوسری دوست جو اس میں جانچ ہے یورین انالائیسیس تیسری جو اس میں سے کہہ رہا ہے چیسٹ ایکسری چیسٹ ایکسری سے آپ پتہ لائے سکتے ہیں جو دل کا سائز ہے بہت بڑھتو نہیں رہا ہے اب یہ جانچ ہے تو اس کو ایسی جی اور اس سے جو اگلی جانچ ہے چیسٹ ایکسری سے آپ پتہ لائے سکتے ہیں جو آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی جو سمجھے ہے بہت کیوں ہو رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں اس کے سیمٹمز کے بارے میں ہائی بلڈ پریشر میں کیا کیا سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستو آج تک کیسوں میں اس کا کوئی بھی سمٹمز دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہ اچانک سے بڑھتا رہتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے اس لیے دوستو اس کو دیکھنے کو ملتا ہے vantage دوستو ڈھو ایس میں سمٹمز دیکھنے کو ملتا ہے ڈھیڈ دوستو ڈھیڈ پریشر کے بیرے سètres سمجھے ہیں Combat 2 لگو سمجھس کاوڈت ہسا ہی بلڈ پریشر کے بیئے ستما 기ا loser جو نقصیر چھوٹنے کی جو سمجھے ہے وہ دیکھے جا سکتی ہے دوستو جو اس کا اگلا سیمٹم دیکھنے کومنٹ آئے چیش ٹوینٹ آپ کے سینے میں کئی بات درد بھی محسوس ہو سکتا ہے یا گھوراٹ آپ کو اس کو بیزی سے محسوس ہو سکتی ہے دوستو ہائیپر ٹینسن کی ویسے کبھی کبھی سانس ریمی میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے دوستو بات کرتے ہیں پریوینسن کے بارے میں ہائی بلیڈ پیشہ یا پھر ہائیپر ٹینسن بالے بیٹی کو کن کن چیزوں کے پرتی سابتہانی بگنی چاہیے دوستو آپ کو کھانے میں نمک کا کم استعمال کرنا چاہیے ساتھی فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کو کرتے رہنا چاہیے بیام بغیر آپ اگر کرتے رہیں گے تو جو آپ کو بلیڈ پیشہ کی سمجھ سے ہے وہ ٹھیک رہے گی دوستو اگر آپ کو موٹاپے کی سکایت ہے تو موٹاپے کو کم کرنے کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا چاہیے دوستو کھانے میں آپ کو تیل چکنائی والی چیزوں کو آوائٹ کرنے کی گوسیس کرنے چاہیے دوسرا جو ہری پترہ سبجیاں ان کا ادھک سا ادھک سیون کرنا چاہیے دوستو اگر آپ دھونڈ پان بغیرہ کرتے ہیں بیڈی سگریٹ بغیرہ پیتے ہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے ساتھ اگر آپ ایلکوال کا استعمال کرتے ہیں تو ایلکوال کو بھی آپ کو چھوڑ دینا چاہیے دوستو انجائی ٹی انڈیش ٹیس کی جو سمجھ سے ہے اس کو دور رکھنا چاہیے اگر آپ ایکشن کسی کے بارے میں سوچیں گے چنتہ یا تناب کریں گے تو اس سے بھی آپ کی جو ہائی بڑڈ پیش کی سمجھ سے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس لیے آپ چنتہ یا تناب بلکل بھی کے بارے میں ہومپیٹھ میں ہائی بڑڈ پیشن کے لیے کون کونسی میڈیسین آتی ہیں تو وہ دوستو بیندیسین ہے ویپیٹ دوستو بیکشن کمپنی کی بلڈ پیشن کے لیے بہت اچھی میڈیسین ہے اگر آپ اس کو روزانہ استعمال کریں گے تو جو آپ کی ہائی بلڈ پیشن کی سمجھ سے ہے وہ کنٹول پہ رہے گی بات کرتے ہیں اس کے ڈوز کے بارے میں تو دوستو جو اس کے ڈوز ہے وہ سبح دوبیہ شام آدھے دوستو بات کرتے ہیں اگلی میڈیسن کے بارے میں تو دوستو جو اگلی میڈیسن ہے راول پیا کیوں دوستو ہائی پل اپریشن کے لیے کافی اچھی میڈیسن ہے اگر آپ کو ہائی پل اپریشن کی سکایت ہے کیوں کام کرنے کے لیے آپ اس مادیسن کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے دوست کو استعمال کر سکتے ہیں ہائی پرٹنسن یہ بھی کافی اچھی میڈیسن ہے تو دور کرنے میں یہ کافی اچھی میڈیسن ہے دوستو بات کریں اگر اس کی ڈوز کے بارے میں تو دوستو جو اس کی ڈوز ہے وہ جو تو بہت سابق دن میں تین بار آپ اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنی اگر آپ میں سے کسی کو بھی ہائی بلڈ پریشن کی سکایت ہے یا اگر آپ کے پریوار میں کسی کو ہائی بلڈ پریشن کی سکایت ہے تو آپ اس کو دور کرنے کے لیے آپ اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیں یوٹوکر پر ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کر سکتے ہیں تبا چینل کو سبسکر کرنا نہ ہو لیں